اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے میں نے نماز کو سلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا اس کا نصف جو ہے وہ میرے لئے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لئے ہے اور جو میرے بندے نے مانا میں اسے دوں گا میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حق کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ اِسْنَا عَلَيْا عَبْدِي جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى مَجْجَدَنِ عَبْدِي میرے بندے نے میری تمجید بیان کی میری بذرگی بیان کی اب یہ تین آیتیں ہو گئیں تینوں میں اللہ کی حمد ہے سنا ہے تمجید ہے یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لئے ہو گئیں اب چوتھی آیت آئی اِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے جذا قال العبد اِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى حَاذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنِ عَبْدِي وَلِ عَبْدِي مَا سَعْلِي یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ یہ گرہ لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہی ہے حَاذَا مَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي یہ معاہدہ ہے معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے والے عبدی معاصل اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا مدد اس کے شاملے ہاتھ رہے گی وَعِذَا قَالَا اور جب بندہ کہتا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ عَلَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوطِ عَلَيْهِمْ وَرَضَّانِ لِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَا حَاذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَعَلُ یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لئے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اسی سراطِ مُسْتَقِيمِ کی بضاحت ہے مصمت سراطَ الَّذِينَ عَلَمْتَ عَلَيْهِمْ اسی سراطِ مُسْتَقِيمِ کی بضاحت ہے منفیم انداز میں غَيْرِ الْمَغْبُوطِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّانِ لِي یہ سب میرے بندے کے لئے ہیں اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازوں کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا دیکھئے یہ اِعَاقَ نَعْبُدُ وَعِعَاقَ نَسْتَعِيمِ یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنگوی واؤ جو ہے اِعَاقَ نَعْبُدُ وَعِعَاقَ نَسْتَعِيمِ واؤ جو ہے وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کا نتیجہ کیا نکلا اِعَاقَ نَعْبُدُ آپ نے شاید یہ ایک سنا بھی ہو ایک بہت ہی امدہ قرآت کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالسامت کا وہ یہاں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرآت کرتے اِعَاقَ نَعْبُدُ پر آ کر رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِعَاقَ نَعْبُدُ گویا کہ یہاں یہ سورت بلکل ہاف ہو گئی ہے تین آیتوں میں اِعَاقِ حَمد ہے سنا ہے تمجید ہے جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی اطاعت کریں گے لیکن اب اس کے بعد سوال اِعَاقَ نَسْتَعِيم اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں ہدایت ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے اِعَدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم سراطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِم غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَضَّالِينَ یہ اِعَاقِ النَسْتَعِيم کے حُب کے ساتھ یقین آئیتیں آگئیں اِعَدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم سراطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِم غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِ وَبَيْغَ عَبْدِي نِسْفَيْن فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِي مَاسْعَلِ اللہ تعالی اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگہ کیے رکھے ہمیں توفیق دے جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاة و میرادی المومنین نماز تو اہل ایمان کے حق میں میراج کے درجے میں اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنیں ان ہونی بات نہیں ہے ہوتا ہے خطاب آخر اٹھتا ہے ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ تو ہوتا ہے مخاطبہ الہی ہے تو میں نے انس کیا کہ ثابت ہے مخاطبہ محادث اور تحدیث اللہ بدوں سے کلام کرتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و صدق الحقیم